دوسرا شخص مہاجروں کو قوم نہیں سمجھتا مگر کیوں نہیں سمجھتا وہ یہ نہیں جانتا مجھے عموماً اس جملے پر حیرت ہوتی ہے کہ جب کوئی سندھی یا پنجابی یا کسی اور خطے کا شخص کہتا ہے کہ مہاجر پاکستانی بن جائے نا سوال ہی ہوتا ہے کہ آپ کیوں نہیں بنیں یا یہ اب تک کیوں نہیں بنیں یا کیا اس ملک میں بسنے والی دوسرے قومیں وہ پاکستانی بن گئی ہیں مہاجروں کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ایک بھرپور قیادت سے محروم ہیں ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ ان کی پہچان اور فخر تعلیم اور تربیت تھا مگر اس وقت آپ کو کراچی کی عالی تعلیم گاؤں میں مہاجر نوجوانوں کی انتہائی قلیل تعداد نظر آتی ہے اس وقت دو کاموں کی انتہائی شدید ضرورت ہے ایک تو مہاجروں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو عالی تعلیم پر توجہ مرکوز کروائیں اور کسی بھی جرنیلی دھوکے میں نہ آئیں اور دوسرا اپنے حقوق کے لیے ایک پرام اور ارگینک تحریک شروع کریں دوستو اسلام علیکم امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے گلشتہ روز میں نے اپنی نظم مشورہ پشتونوں اور بلوچوں کی تحریک کے نام کی تو نیچے ایک دوست نے آن دکھا کہ مہاجر قوم کا ذکر تو ہے ہی نہیں ہمارے ہاں مسائل اس قدر ہیں کہ آپ کسی بھی مسئلے پر بات کریں آپ کو ایسا کوئی نہ کوئی جمدہ ضرور سننے کو بلتا ہے کہ آپ فلاں مسئلے کی بات کر رہے ہیں مگر فلاں مسئلے کی بات تو کر ہی نہیں رہے آپ پھر فلاں مسئلے کی بات کریں گے تو کوئی اور آواز دگا دے گا کہ آپ نے اس فلاں پر تو بات کی ہے جبکہ ایک اور فلاں فلاں مسئلے کی بات تو آپ نے بات ہی نہیں کی ہمارے بہت سے مسائل حل نہ ہونے کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ کوئی شخص کسی بھی مسئلے کی نشاندہی کرے اس مسئلے پر گفتگو کی بجائے یا اسے حل کرنے کی بجائے یا اس سے متعلق اپنے دلائل دینے کی بجائے جملہ ہوتا ہے کہ فلاں مسئلے پر تو بات ہی نہیں کرتے یہی دائرہ وار چکر پشلے 76 سال سے چل رہا ہے اور جس انداز کے ہمارے روئیے ہیں کوئی بوید نہیں کہ اگلے 76 سال بھی ایسی صورتحال ہمارا مقدر ہم فلاں اور فلاں مسئلے میں فسری رہیں گے اس سے کسی بھی معاملے پر ہماری ہاں پیدا ہونے والے ابحام اور باہمی بد اعتمادی کا بھی پتہ ملتا ہے کہ اگر فلاں شخص نے فلاں کے بارے میں بات کی ہے تو ضرور کسی وجہ سے ہی فلاں کے بارے میں بات نہیں کی ہوگی یہ مہاجر دوست کو کیا یہ نہیں پتہ ہوگا کہ 2016 میں جب الطاف حسین پر تمام کے تمام ٹی وی چینلز اور ہر طرح کی گفتگو پر پابندی تھی تو میں نے جا کے برطانیہ میں ان کا انٹرویو کیا تھا پتہ ہوگا اس کو لیکن وہ جملہ ہے نا وہ تو جملہ تو کہنا ہے اس مہاجر دوست کے جملے کے نیچے مزید دلچسپ صورتحال تب پیدا ہوئی جب ایک اور دوست نے آن لکھا کہ مہاجر کون سی قوم ہیں کن سکین کی بات کی جائے ایک اور مسئلہ ہے یہ کہ ہر شخص ان دنوں ہر مضمون کا ماہر ہے جبکہ بنیادی تعریفوں سے بلکل بھی ناولد ہے جو الفاظ دیادہ تر بولے جاتے ہیں اگر آپ ان کے مطالب پوچھ لیں تو خود بولنے والا حق کا بکہ ہوگا دیکھنے لگتا ہے کہ ہاں میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ جو میں بول رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے کوئی مہاجر مہاجروں کے گروہ کو قوم قرار دے رہا ہے مگر کیوں قرار دے رہا ہے یہ نہیں جانتا کوئی دوسرا شخص مہاجروں کو قوم نہیں سمجھتا مگر کیوں نہیں سمجھتا وہ یہ نہیں جانتا اس کا واحد مطلب یہ ہے کہ جو خود کو قوم سمجھ رہا ہے وہ بھی اور جو اس قوم کو قوم نہ سمجھنے کے حق میں ہیں وہ بھی فقط اپنے اپنے دل کی بڑھاس نکال رہے ہیں پلے کچھ نہیں ہیں کتنا آسان ہے کہ قوم کی تعریف سامنے رکھی جائے پھر آسانی سے دیکھ لیا جائے کہ کون سا گروہ اس تعریف پر پھر اترتا ہے اور کون سا نہیں اترتا قوم کی بنیادی تعریف ہے کہ افراد کا ایک بڑا گروہ جو ایک یقصہ تاریخ تہذیب زبان آباؤ اجداد ایک خاص خطے یا علاقے کا باسی ہو یہ ہے ایک سٹینڈر تاریخ مہاجر چونکہ ہندوستان کے کئی مختلف خطوں سے آنے والے افراد ہیں جو مختلف زبانوں کے حامل ہیں مگر اردو ان کے درمیان ایک مشترکہ معاملہ ہے قدیم تاریخ تو مختلف رکھتے ہیں مگر تقسیم ہند اور ہجرت کے ساتھ شروع ہونے والی یقصہ تاریخ رکھتے ہیں اندوستان کی مختلف ثقافتوں کے نمائندے تو ہیں مگر اس متنوو ثقافت یا تنوو کے اشتراک سے ایک وسیع تر مجموعی ثقافت کے حامل بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر اگر وہ بطور قوم مہاجر یا مہاجروں کی اولاد ہونے کو اپنی شناخ سمجھتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو ان کے قوم ہونے سے مسئلہ کیا ہے آپ کا اعتراض کیا ہے کیوں ہے پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہجرت کو تو ستر سال گزر گئے بلکہ ان کے والدین تک پاکستان میں پیدا ہوں ہیں وہ کیسے مہاجر یہ بھی جملہ آپ اکثر سنتے ہیں اس کا سادہ سا جواب یہ ہے یہ سوال تو آپ کو خود سے کرنا چاہیے ایک شخص جسے چھتر سال میں بھی کوئی دھرتی جذب نہیں کر پائی ہو یا وہ جذب نہ ہو پایا ہو تو وہ اپنی شناخت کیسے قائم کرے گا شناخت یاد رکھیے کسی بھی فرد یا اجتماع کا بنیادی حق ہے مجھے عموماً اس جملے پر حیرت ہوتی ہے ہندی یا پنجابی یا کسی اور خطے کا شخص کہتا ہے کہ مہاجر پاکستانی بن جائے نا تو سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کیوں نہیں بنیں یا یہ اب تک کیوں نہیں بنیں یا کیا اس ملک میں بسنے والی دوسرے قومیں وہ پاکستانی بن گئی ہیں اور قوم نہیں رہی ہیں اور اس سے بھی زیادہ اہم کہ پاکستانی قوم بننے کے لیے آپ کسی شخص کو قوم کی تعریف جو ہم نے آغاز میں آپ کے سامنے رکھی ہے اس پر کس طرح فٹ بٹھا رہے ہیں ٹھیک اسی تاریخ پر تو مہاجر بھی فٹ آ سکتے ہیں اگر تاریخ سے مراد 73-74 سال کی تاریخ ہے اور 5-6000 سال کی تاریخ نہیں ہے تو پھر اس مہاجر دوست کا یہ کہنا کہ آپ سب کے لیے بول رہے ہیں تو ہمارے لیے کیوں نہیں بول رہے ہیں تو اس کا جواب بڑا پیچیتا ہے میں لکھنے والا ہوں میرا کام آپ کو تحریک بنا کر دینا یا آپ کی یا کسی کی بھی جنگ شروع کرنا نہیں ہے میرا کام یہ ہے کہ جہاں کوئی فرد یا گروہ اپنے بنیادی انسانی حق کے لیے آواز اٹھائے تو میں ایک کلمکار کے طور پر اس کی آواز میں آواز ملاؤں اور اپنے کلم کے ذریعے آج کے دور کی ایف آئی آر لکھ دوں تاریخ لکھ دوں پشتونوں کا اعتجاج تھا یا بلوچوں کا لانگ مارچ میں ان دونوں تحریکوں کو چونکہ دستوری اور پرامن سمجھتا ہوں اور میری نگاہ میں حقوق کی پرامن متحد منظم اور مربوط جد و جہد کئی طرح کے امکانات کے دروازے کھول سکتی ہے ملک مضبوط کرتی ہے اس لیے میں آپ کو یہاں پشتونوں یا بلوچوں ان کے ساتھ کھلا مل رہا ہوں مہاجر بھی اگر ایک پرامن مضبوط مربوط منظم تحریک شروع کریں اور ان کے مطالبات بھی اگر سو فیصد دستوری ہوں تو ظاہر ہے ان کے لیے بھی میری آواز اسی شدت سے اٹھے گی مہاجروں کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ ایک بھرپور قیادت سے محروم ہیں ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ ان کی پہچان اور فخر تعلیم اور تربیت تھا مگر اس وقت آپ کو کراچی کی عالی تعلیم گاؤں میں مہاجر نوجوانوں کی انتہائی قلیل تعداد نظر آتی ہے اس وقت دو کاموں کی انتہائی شدید ضرورت ہے ایک تو مہاجروں کو چاہیئے کہ وہ اپنے بچوں کو عالی تعلیم پر توجہ مرکوز کروائیں اپنے حقوق کے لیے ایک قرآن اور اورگینک تحریک شروع کریں ہمارے ایک نوجوان دوست نے مہاجروں کے یومِ ثقافت کا بتایا جس کے تحت مشاعرے سمیت کئی پروگرام انقد ہو رہے ہیں چوبیس نسمبر کو مہاجر کلچر ڈے بنایا جانا ہے جبکہ تئیز نسمبر کو موڈل فیملی پاک کو رنگی نمبر پانچ کراچی میں ایک بڑا پروگرام بھی ترتیب دیا جا رہا ہے چونکہ یومِ ثقافت مہاجروں کے مل بیٹنے ایک دوسرے کو جاننے کی راہ نکالتا ہے خود مہاجروں کو ایک جگہ جمع کر کے یہ سوچنے پر مجبور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ وہ کیوں تعلیم اور ہنرمندی کی جانب نہیں بڑھ پا رہے ہیں یا وہ کیوں ایک اورگینک قیادت سے محروم ہیں یا وہ کون سے محرکات ہیں جو اس زبون حالی کا موجب ہیں پھر مزید یہ کہ مہاجر قیادت کے ایک بدترین فقدان کا شکار ہیں اس وقت یہ جو اس وقت حالت آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مربوط اور مضبوط سیاسی قیادت موجود نہیں ہے جو مہاجروں کی نمائندگی کر پائے بلکہ اس اسلحہ ایک طویل مدت سے اس برادری کا پیچھا کر رہا ہے کراچی کئی دہائیوں سے ایک تباہ حال صورتحال کا شکار ہے ایسے میں کئی لوگ ایم کیو ایم میں اپنی قیادت دھونتے نظر آئے ایم کیو ایم فوجی بلڈوزوروں نے تباہ کر دی تو پشلی بار تحریک انصاف اور لب بیک جیسی پارٹیوں تک کو بھی ووٹ دیئے گئے کراچی میں جبکہ کراچی میں ووٹنگ ٹرن آؤٹ زمین بوس ہو چکا ہے کراچی کے عوام اس وقت سیاسی قیادت کے لحاظ سے بیاروں مددگار ہیں ابھی بلوچوں اور پشتونوں کے حقوق کے لیے بات ہوئی تو کچھ مہاجر دوستوں نے کہا کہ مہاجروں کے لیے بھی تو آواز اٹھائیں مسئلہ یہ ہے کہ میں کوئی سیاسی رانماتوں ہوں نہیں کوئی پرامن سیاسی تحریک دستوری مطالبات کے سامنے آئے گی تو ہم جیسے لوگ اس کی آواز میں آواز ملا سکتے ہیں یا ان کے مطالبات کو بڑے پیمانے پر زیادہ لوگوں کی گوش گزار کروا سکتے ہیں مگر بہرحال تحریک تو کسی قوم یا برادری کو خود ہی شروع کرنا ہے ہم نے تو شروع نہیں کرنا ہم سیاسی رانماتوں نہیں ہیں کیوں مہاجروں کی جانب سے ایک پرامن اور دستوری تحریک سامنے نہیں آ رہی یہ سوال آپ نے خود سے کرنا ہے کیوں مہاجر بار بار کسی سیاسی رانمات یا کسی سیاسی جماعت کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ وہ معاملات ٹھیک کر دے یہ سوال آپ کو خود کرنا ہے کیوں ان کی آواز ایوانِ بالا تک مناسب انداز سے نہیں پہنچ رہی یہ سوال مہاجروں کو خود کرنا ہے کیوں ایک اورگینک انداز سے بنیادی دستوری مطالبات کے نعرے کے ساتھ ایک مربوط اور متعد احتجاج یا مظاہرہ دیکھنے تو نہیں مل رہا یہ سوال مہاجروں کو خود سے کرنا ہے اور نہیں مل رہا تو فقط میرے بولنے سے مہاجروں کی تقدیر کیسے بدل سکتا ہے یہ سوال بھی مہاجروں کو خود سے کرنا ہے خیر یہ گفتگو بھی فقط تب ہی ممکن ہے جبکہ مہاجر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور اپنی حالت پر غور کریں مہاجر یومِ ثقافت کے موقع پر ہی صحیح آپ ملیے اور مل بیٹھ کر بات کیجئے یہ حالات اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں تو لڑائی آپ کو خود لڑنا ہوگی اور یہ لڑائی ہر حال میں پر امن منظم متحد اور مسلسل ہوگی تو آپ کامیاب ہو پائیں گے مہاجر دوستوں کو یومِ ثقافت مبارک اور دعا کے سندھ میں بسنے والے مہاجر یا پاکستان کے کسی بھی حصے میں بسنے والے مہاجر اپنے متنوو ثقافتوں سے مزید ثقافت خوبصورت بناتے چلے جائیں گے اور اسی طرح متنوو زبانوں کے لہجوں کی خوشمو والی اردو ان کے ساتھ اس زبان کے ساتھ وہ دمکتے لیں